پہلا کرنکیوں کا خط پڑھے گے اس کا آٹھ ماں باپ اس کی پہلی آیت دوبارہ دھرانا چاہوں گا پہلا کرنکیوں آٹھ ماں باپ اس کی پہلی آیت کے لکھا ہے علم غرور پیدا کرتا ہے جب بائبل کہتی ہے کہ علم غرور پیدا کرتا ہے تو پھر دنیا کی ساری کتابیں آپ ایک طرف کر دیں اور یہ بات ایک طرف کر لے کہ علم غرور پیدا کرتا ہے تو ہم اس پہ بلیم کریں کہ واقعی علم غرور پیدا کرتا ہے لیکن ہمیں اس سے بچنا ہے ہمیں اس سے بچنا ہے امانداروں کو اس سے بچنا ہے کہ جو کچھ علم خدا نے میں دیا ہے اس کے باعث کہیں ابلیس ہمارے ذین اور دل کی اندر یہ مغروری بیوانہ کرنے جیسے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پھروش کہتا ہے میں اپنے آپ کو مکوں سے مارتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو خود کو کابو میں رکھوں کہ میں دوسروں میں منادی کرتا ہوں کہ خود نام قبول نہ ٹھہروں کتنا فکر ماند ہے پھروش اس بات کے لیے کہ میں دوسروں میں منادی کرتا ہوں میں اپنے آپ کو کہتا ہے مکوں سے مارتا ہوں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا وائرس میری زندگی کے اندر آ جائے جو پروڈنس پیدا کر دے اور میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ میں سب سے بڑھا ہوں کیونکہ میری شاید علم وہ سب سے زیادہ ہے اس لیے میں سب سے بڑھا ہوں یہ بات ابلیس کی ہے یہ بات شیطان کی ہے اور وہ خدا کے لوگوں کے اندر پیدا کر کے ان کو خدا کی برک سے محروم رکھنا چاہتا ہے خدا کی بادشاہی سے دور لے جانا چاہتا ہے اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں علم ہونا اچھی بات ہے بہت سارے لوگ ہیں جو عالمانہ ذہن رکھتے ہوئے سنتے عالمانہ ذہن رکھ کر سننا غلط بات ہے خدا نے آپ کو علم دیا بہت اچھی بات ہے بڑی بلیسٹ بات ہے لیکن جب آپ سنیں تو ایسے سنیں کہ جیسے ایک پہلی کلاس کا بچہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے وہ سن رہا ہے اور چھوٹے سے چھوٹے خادم سے ایسے سنیں کہ جیسے سب کچھ آپ نے آپ کو اسی میں سمجھا دینا ہے چھوٹی سی چھوٹی ممشنہ سے ایسے سنیں جیسے خدا نے آپ کے ساتھ اب بات کر لی ہے کیونکہ کسی کی کوئی بھی خوبی کوئی بھی لیاقت کوئی بھی دگری نہیں ہے پاک رو جو ہے وہ سب کچھ کو سب کچھ مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ زندہ ہے اور وہی چھوٹوں کو استعمال کر کے ہر ایک کو برک دینے کی قدرت رکھتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ضروری اس بات کو نوٹ کیجئے اور لکھ لیجئے بائیول مقدس کے اندر بہت سارے حوالہ جات ہیں اسی تو علق سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سیکھیں گے کہ جو عالم فخر کرتے ہیں وہ عالم کہاں سے اٹھائے گئے ہیں وہ بھول جاتے ہیں وہ پروفیسرز کہاں سے اٹھائے گئے ہیں وہ بھول جاتے ہیں ان کی آج بڑی بڑی منسری ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا تھے ہماری اوقات کیا تھے ہم کس گورے کیسے اٹھائے گئے وہ بھول جاتے ہیں اور پترس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ تُو اپنے پہلے گناوں کے دھوے جانے کو بھولے بیٹھا ہے اور جو اپنے پہلے گناوں کے دھوے جانے کو بھول جاتا ہے وہ شخص کبھی بابرکت نہیں ہو سکتا اس لیے ہمیں اپنا سب کچھ یاد کر کے خدامند کی شکر گزاری کرنا چاہیے اس کے لہو اس کے فضل کریے جس نے ہمیں اس قدر بنا دیا کہ ہم اس کے خادم کہلائیں اس کے گواہ ٹھہرائیں اور اس کے ایلچی کہلائیں یعنی کہ اس کے اس کے نام لے بار لوگ کہلائیں اس کی خوشخبری سنانے بارے لوگ کہلائیں یہ اس کا شرف و فضل ہے کلام مقدس کا پڑھنا چاہے ضرور پڑھیں عبرانیوں کے نام پلوس سسول کا خات اس کا پہلا باپ اس کی دوسری ہے دوبارہ دھرانا چاہوں گا عبرانیوں کے نام پلوس سسول کا خات اس کا پہلا باپ اس کی دوسری یاد میں یوں مرکوم ہے کلام میں نے کہا اس نے عالم بھی پیدا کیے اوہ پریز کار ہالیلویہ کون ہے جو عالموں کو پیدا کرتا ہے کون ہے جو دنائی کا مقزن ہے کون ہے جو ہر طرح کی حکمت کا سرچشمہ ہے اور جس نے چیلنج کیا ہوا ہے کلام مقرس کے اندر تم میں جس کسی میں حکمت کی کمی ہو وہ خدا سے مانگے دینے والا تو خدا ہے اس میں ہماری کوئی لیاقت نہیں ہے کوئی خوبی نہیں ہے یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں عالمیت کا کلام دے دیا گیرے مقاشفات کا کلام دے دیا ہمیں بھیدھم پر کھول دیئے یہ اس کا فضل ہے لیکن ہمیں اس پر کبھی بھی تکبر نہیں کرنا مغروری نہیں دکھانا لوگوں کو نہیں دکھانا کہ میں سب سے بڑا ہوں مجھے سب کچھ آتا ہے جب میں اور آپ یہ کہیں گے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ بھی ابھی تک نہیں آتا کیونکہ ہمارے اندر مغروری پیدا ہو گئی ہے تو کبر پیدا ہو گیا ہے اور یہ بڑا وائرس دنیا کے اندر آج خاص کر خادموں کے اندر کام کر رہا ہے اور وہ عالمانہ سے رکھتے ہوئے کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں میں اس خادم کو سنو میں تو اسے پہلے جانتا ہوں اس کے پاس ہے کیا سنانے کے لیے وہ کیا سنائے گا وہ کیا سنائے گا وہ کیا سنائے سکتا ہے یہ ہوگا کنینشن اور یہ اچھا پھلانے پروگرام ہے وہ کیا سنائے سکتا ہے لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے شاید خدا نے اس کے دل میں آپ کے لیے کلام رکھا ہے خدا آپ کو کچھ نہ کچھ طریقے سے کچھ نہ کچھ سکھانا چاہتا ہے اس نے تو چیونٹی کو بھی استاد بنا دیا ہے اور اس نے کہا کہ تُو دیکھ اس کو کیسے گرتی ہے اور کیسے سکس ہوتی ہے کیسے وہ اپنی خورت جو ہے وہ جمع کرتی ہے کہ اس طرح سے وہ بلا برکت ہمیں بنانا چاہتا ہے اور وہ دکھاتا ہے کیونٹی کو دیکھ اس کو استاد اس نے بنا دیا ہے اس لیے ہمیں چھوٹے سے چھوٹے سے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں ان کو ڈسکارج نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں ان کو انکارج کرنا چاہیے ہاں اگر کوئی شخص بڑے اچھے الفاظ میں کلام نہیں پورا آپ دیکھ سکتے ہیں مطلی کی معرفت لکھی گئی خدا ویسوال مسیح کی انجیر اور اس کا اٹھارمہ باپ اس کی دسویں ہے اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو ضرور اس آیت کا پہلا حیثہ پڑھ دیں مطلی کی انجیر اٹھارمہ باپ دسویں ہے میرے خیالے کوئی بھی نہیں پڑھنا چاہتا ہے چلو خدا آپ کو برگر دیں فائبل اکدس کے ادھر لکھا ہے اور دوسروں کو یعنی ان چھوٹوں سے چھوٹوں میں سے کسی کو نہ چیز نہ سمجھنا کسی کو نہ چیز نہ سمجھنا چھوٹے سے چھوٹوں میں سے کسی کو نہ چیز نہ سمجھنا اور میرے اور آپ کے آقا میرے اور آپ کے خدا مند میرے اور آپ کے بادشاہوں کے بادشاہ نے کہا ہوا ہے اپنے سے دوسرے کو بہتر سمجھو او پریس کھا خالیلویا اپنے سے دوسرے کو بہتر سمجھو جو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کرے تم بھی ان کے ساتھ بیسا ہی کرو کیا خوبصورت کلام ہے یسو کا میرے بادشاہ کا پیغام کتنا خوبصورت ہے اور اس نے کہا ان چھوٹوں میں سے کسی کو نہ چیز نہ جانے گا کسی بھی حوالہ سے کسی بھی طرح سے نہ چیز نہ جانے گا کیونکہ یسو نے ان کے لئے اپنا خون دیا ہے کیونکہ یسو نے انہیں کال کی ہے کیونکہ یسو نے انہیں بنایا ہے لیکن وقت باوقت کلام میں لکھا تو مستد رہے اور کلام میں لکھا فروتنی سے خدا کے ہاتھ کے نیچے رہو وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا شاید کوئی ایسا وقت آنے والا ہے اس میں آپ خود فوٹ پھر کر کہیں گے یہ شخص ہے جو بہا برکت ہے یہی وہ بہن ہے جو بہا برکت ہے یہ وہ شخص ہے جو پہنے یہ لیکن آج خدا نے اس کو برکت دی ہوئی ہے ان دو وائرس کے بارے میں میں آپ کو سکھا رہا تھا جو ابلیس چھوڑتا ہے چھوڑا ہوئے اس نے امانداروں کی زندگی کے اندر غیر امانداروں کی زندگی کے اندر پیلا وائرس اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنا جو لوگ ایسے ہیں وہ کلام سے برکت نہیں پرانا سکتے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے اور دوسری رکاوٹ آلمانہ زند رکھتے ہوئے سننا دوسروں کو کام سمجھتے ہوئے سننا دوسروں کو ناچی سمجھتے ہوئے سننا یہ بھی ہمیں برکت سے محروم رکھتا ہے اب جو تیسری بات ہے جس سے میں آپ کو روشناس کروانا چاہتا ہوں ایک بڑا وائرس ابلیس چھوڑا ہے اور وہ ہے مشن پرستی مشن پرستی کے ذہن سے سننا خدا کے کلام کو خدا کا کلام سمجھ کر نہیں بلکہ پہلے ہی ذہن کو تیار کر لینا ہے کہ مجھے یہ باتیں جو سکھائی گئی ہیں مجھے کبھی سکھائی نہیں گیا کہ میں نے توبہ کر رہی ہے مجھے کبھی سکھائی نہیں گیا مجھے کبھی سکھائی نہیں گیا بلکت صدی کی کی جاتی ہے لوگ ایک دم جو ہے وہ غلط پستیل لیتے ہیں اور اُس کا چل جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ مشنوں کے پابند ہیں نہ کے کلام کے جو کچھ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے ہمیں اس کو ہر طرح سے اکسپ کرنا ہے اور ہر طرح سے اس پر عمل کرنا ہے کیونکہ وہ بائیو مقدس کے اندر لکھا ہے ایک لفظ بھی جو ہے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں مشن پرستی جو مشن سکھاتی ہے جو دومینیشن سکھاتی ہے اس کے پاباند ہو کر کلام کو سننا مشن پرستی کہیں کاش کوئی شخص مشن پرست نہیں بلکہ خدا پرست بن کر خدا کے کلام کو سنے کاش کوئی چرچ پرست نہیں بلکہ وہ خدا کا کلام سمجھ کر خدا کے کلام کو سنے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام اس کی زندگی میں ایک نئی چیز پیدا کرے گا اس کی سوچ خیال دل کو پورے طور پر بدل کر اس کو بھرکت دے گا ہمیں کسی دی نومینیشن پر نگا نہیں لگانی ہمیں کسی پاسٹر پر نگا نہیں لانی کیونکہ کلام کے دلکھا ہے کامل کرنے والے یسو بسی کو تک کے لکھو ہمیں یسو مسیح کو دیکھنا ہے اور یسو مسیح کے کلام میں یسو کو دیکھنا ہے کہ وہ ہے کیا پھر ہم بابرکت بن سکتے ہیں اور اس کے بعد جو تیسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے سخت دل خوکر بیٹھ جانا کلام مقسم میں لکھا ہے کہ اگر تم آج کے دن خدا کی آواز تو سنتے ہو کسی انسان کی نہیں کسی بیشپ کی نہیں کسی پوپ کی نہیں کسی پاسٹر کی نہیں کسی جومینیشن کی نہیں کسی آفیسر کی نہیں کسی ڈاکٹر کی نہیں ہی پروفیسر کی نہیں اگر تم آج کے دن خدا کی آواز تو سنتے ہو اگر ہم خدا کی آواز سمجھتے ہیں تو پھر لکھائے اپنے دلوں کو سخت نہ کرو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو بائبل کی یہ تعلیم ہے اپنے دلوں کو سخت نہ کرو اوکہ اب لیس جو ہے وہ دلوں کو سخت کرتا ہے پاسٹر سناتا رہتا ہے سناتا رہتا ہے وہ دل کو پکا کر کے بیٹھا رہتا ہے کہ جو مرضی کوئی کہہ لے لیکن میں تھے اپنی اڑیتے پکا رہا ہے جو میں نے سنا ہوا ہے میں اسی پر رہوں گا جو میری زندگی کے اندر ہے میں اسی پر قائم ہوں جو میں نے کہا ہوا ہے میں اسی پر پکا ہوں اس لیے میں اس کو قبول نہیں کروں گا ایسے لوگ بھی خدا کے کلام سے پورے طور پر برکت نہیں پاسکتے ہیں اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی سے نکالیں جب اب خدا کی کلام کو سننے کے لیے آئیں آپ ہمبل ہو جائیں بلکل حلیب ہو جائیں بلکل اپنے ذن سے ہر طرح کی مشنوں کو ہر طرح کی دنیاوی سوچوں کو ہر طرح کی باتوں کو نکال کر ایسے فریش ہو کر بیٹھیں کہ آج آپ نے کلام کو سننا ہے اور برکت پانی ہے تو پھر خدا آپ کو برکت دے گا یقیدن وہ پتھر دلوں کو توڑنے کی قدرت رکھتا ہے کلام میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے سنا تو ان کے دلوں پر چھوٹ لگی کلام چھوٹ لگاتا ہے پتھر دلوں کو توڑتا ہے کوئی سنے تو صحیح جو سنتا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے برکت پاسکتا ہے اس لیے سخت دل ہو کر ہمیں نہیں بیٹھنا بلکہ ہمیں نرم دل ہو کر جو خدا کہے گا جو آج خدا مجھے کہے گا میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں آج خدا میری کیا کمزوریاں ہیں تو مجھ پر آیاں کر مجھ پر کھول اپنے بھیدوں کو خدا تاکہ میں اس کو جان سکوں اور برکت پاسکوں پھر ہم بہنوں اور بھائیوں عزیزوں پھر ہم باب برکت زندگی گزار سکتے ہیں ہم دوسروں کے لیے برکت ہو سکتے ہیں اور چوتھا پوائنٹ جو ہے یہ بڑا بہت ہی اہم ہے دوسرے پوائنٹوں کی طرح بے غوری سے سننا بے غوری سے سننا آدھا دیان کلام کی طرف رکھنا اور آدھا دیان اپنی ہنڈیوں کی طرف بھی رکھنا آدھا دیان کلام کی طرف بھی ہو اور آدھا دیان مہمانوں کی طرف بھی ہو آدھا دیان ادھر بھی ہو آدھا دیان یعنی کہ ہاف مائنڈ ہو کر سننا پورے طور پر توجہ سے کلام کو نہ سننا یہ بہت خطرناک بات ہے اس طرح سے دو باتیں ہوتی ہیں کہ ہم کلام کی بھی احانت کرتے ہیں ہم کلام کی بھی سمجھتے ہیں کہ کلام کی بھی بیشتی ہوتی ہے خدا کی بیشتی ہوتی ہے اور ہم خود بھی برکت سے محروم رہ جاتے ہیں جب ہم بے غوری سے سنتے ہیں پاسر کلام میں بہت خوش ہوتا ہوں جب مارے بہت ہی محترم ریبرن ڈاکٹر جوزف سیلال یہ کیسے ہیں کہ آپ نے جو ہاتھ ہیں وہ کی بورڈ سے پیچھے کر لیں اور آپ جو ہیں وہ بلکل آپ کوئی بات نہ کریں آپ کوئی لکھ نیچے لکھے نہیں یعنی کہ پوری توجہ سے آپ دھیان سے کلام کو سنیں با برکت ہونے کے لیے خدا کے کلام سے برکت پانے کے لیے بڑے اچھے طریقے ہیں لیکن یہ رانگ سٹائل ہے کہ آپ ڈبلل مائنڈ لو کر سنتے ہیں بے غوری سے سننا توجہ نہ دھونا کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ بات کریں اور کوئی آپ کی بات کی طرف ترجو نہ دے کوئی آپ کی بات کی طرف دھیان نہ دے آپ چاہتے ہیں جب آپ آپ جب بات کرتے ہیں تو کسی کا دھیان تھوڑا سا سائٹ پی ہوتا ہے آپ فورا کہتے ہیں کہ میں آپ سے بات کرتا ہوں لیکن آپ کا دھیان کدھر ہے یا آپ بات کرتے ہو کوئی شخص آپ کو اس کا جواب نہ دے آپ فورا غصے میں آتے ہیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں لیکن آپ کہاں ہیں اس لیے انتہائی ضروری ہے اگر ہم انسان ہوتے ہوئے غصہ کرتے ہیں تو پھر خدا بھی غصے ہوتا ہے جب ہم اس کی سن کر انسونی کر دیتے ہیں مطلب یہ ہے کہ بیغوری سے سنتے ہیں جب پوچھ لیتے ہیں اب اکلام کیا سنایا گیا ہے تو کوئی بولتا نہیں ہے وجہ کیا ہے تو کہ سارے اپنے لگا کے جناب اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں اس سے پوچھو کیا کر رہا ہوں جی میں تو آنڈی پکا رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں جی میں جناب ابھی سویا ہوا ہوں وہ کیا کر رہا ہے جی باہ میں گیٹ کھولنے کے لیے گیا ہوں وہ کھاں گیا لوگ اپنے اپنے کاموں میں شروف ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ پورے طور پر برکت پڑھنا چاہتے ہیں تو مریم کی طرح قدموں میں بیٹھ کر سنیں جب آپ قدموں میں بیٹھ کر سنیں گے تو وجہ سنیں گے تو یسو نے اس کے لیے اعلان کیا تھا کہ اس نے اپنا اچھا حصہ سن لیا ہے اچھا حصہ آپ کی پہلی ترجیح کیا ہے آپ کی پہلی ترجیح ہنڈی اپ کانا ہے آپ کی پہلی ترجیح نیوانوں کو سمالنا ہے آپ کی پہلی ترجیح دوسروں کے ساتھ گفتگو کرنا ہے آپ کی پہلی ترجیح خدا کے کلام کو اگنور کر کے دوسری طرف جانا ہے اگر آپ پہلی ترجیح یہ سکونی دیتے تو پھر آپ با برکت بھی نہیں بڑھ سکتے ہیں اس لیے جب آپ یسو مسیح کو پہلا درجہ دیں گے تو پھر یسو بھی آپ کو برکت دے گا وہ بھی آپ کے لئے اپنے سماعت کو کھول دے گا وہ بھی آپ کے رابطوں کو ہمیشہ قائم رکھے گا اور وہ آپ کو بریس کرے گا اس لیے بے غوری سے کبھی کلام کو نہ سنیں پوری توجہ سے کلام کو سنیں ہو سکے تو اپنی کاپی کو لے کر بیٹھیں سینسر کو لے کر بیٹھیں کچھ نہ کچھ لکھے تاکہ آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے کہ آج فلاں پاسٹر نے کیا کلام سنایا کیا میرے ذہن کے اندر ہے کیا میں نے سیکھا ہے اس لیے کلام کو پہلے ترجیح دیں What is your first priority ہماری جو پہلی پراریٹی ہے وہ یہ سمسی ہے ہماری جو پہلی پراریٹی ہے وہ پہلی جو ترجیح ہے وہ خدا کا کلام ہے اور میں پوچھا جاتا ہوں پلیز اپنی اپنی باری سے بتاتے جائیں What is your first priority آپ کی پہلی ترجیح کیا ہے بتائیے آمین Praise the Lord جی اور کوئی آمین Praise the Lord Paster James My first priority is My Lord Jesus Christ آمین آمین Thank you Lord Jesus اس لیے میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں میری بیٹیوں میری بہینوں کہ بہت ضروری ہے کہ جب اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ ٹی وی کے سامنے مت بیٹھیں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اس میٹنگ میں شامل نہ ہو لیکن جب آپ آج آتے ہیں کم از کم کلام کو اس طرح سے سنیں کہ جیسے آپ کو بعد میں کھانا کھانا ہے پہلے آپ نے یہ کھانا ہے Oh Praise the Lord پھر آپ بابرکت ہو جائیں گے پھر آپ بابرکت ہوں گے اور خدا آپ کو بڑی برکتوں سے نوازے گا ابھی ہم چار نمبر پہ پہنچے ہیں اور تقریباً یہ کافی پندرہ سولہ پوائنٹ ہیں جن پر ہم باری باری غور کرتے جائیں گے میرا کیارہ ٹائم میں پہلے ہی کافی لے چکا ہوں تو میں چاہتا ہوں خدا مند آپ کو بڑی برکت دیں میری دلی دعا ہے اور ان چار پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھئے اپنی خواہش کے مطابق کلام کو سننے کے لیے نہ تیار رہیں اور اپنے اندر مغروری اور تکبر علم کی لے کرنا بیٹھے رہیں اور کلام کو سننے کے لیے آپ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر تیسرا جو پوائنٹ میں نے آپ کو دیا ہے وہاں مشن پرستی کو ہار طرح سے کہ میں کیسے لوگ ہوں جی میں میتھوڈیسٹ ہوں جی میں یہ ہوں جی میں وہ ہوں آپ کچھ بھی نہیں ہو آپ صرف یسو مسیح کے بیٹیوں اور بیٹے ہو حالیلویہ آپ یسو مسیح کے بیٹیوں اور بیٹے ہو لیکن یسو نے آپ کے لیے خون بہایا ہے یسو نے آپ کے لیے جانتی ہے یسو نے ہاتھ اور پاؤں میں آپ کے لیے کلٹس ہوائے ہیں اس لیے صرف یسو کو فسٹ پرائیٹی دیں تاکہ آپ بابرکت ہوں اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے گرہانوں کے لیے خاندانوں کے لیے بلکہ دنیا کے لیے آپ بابرکت اس وقت ہوں گے جب آپ فسٹ پرائیٹی یسو مسیح کو دیں گے پہلی ترجیح یسو مسیح کو دیں گے خدا ہم آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دیں آئندہ سنوار کو ہم دوسری آگے بڑھیں گے اور آگی بھی بہت سارے جو نیگٹیو پیلو ہیں جو امانداروں کی زندگی میں کام کرتے ہیں اسے لوگ خدا کے کلام کو سننے سے محروم رہتے ہیں اور برکت نہیں پاتے ہیں ان پر بھی غور کریں گے خدا ہم آپ سب کو بڑی برکتوں سے بالا مال کریں پاسٹر جیمس لاری کو اجاز دیگی گا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ پاسٹر جیمس لاری صاحب بابرکت خدا ہم ان کے زندہ کلام کے لیے بہت نیچی باتیں آپ نے خدا ہم ان کے کلام سے مائزہ شیئر کی اور خدا ہم ان سب کو توفیق بخشے کہ ہم اس کی حضوری میں جرتے ترتراتے کامتے ہوئے ہمیشہ آئیں اور اسے برکات حاصل کریں اور اپنی زندگی میں ہمیشہ یہی سوچیں کہ ہم نے اپنی زندگی اس کے نام وقت کی ہوئی ہے اور پہلا جو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ ہے جو تمام دنیا کے کام کا چھوڑتے ہوئے ہم نے اس کو دے لیا کہ اس نے